اسلام علیکم ایدب خریص ہوں گے یہ ہم آپ کے لئے لے کے ہیں یہ برکس میکنگ مشین ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ویل والی یہ مشین ہے مٹی سے جو برکس بنتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ لیبر کے ایشو بھی ہیں گورنمنٹ بھٹے بغیر ابھی بند کر رہی ہے بار بار تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیس پہ ورکنگ جا رہی ہے کمپنی کی طرف سے گولڈن سیل میل کی طرف سے اس کا مزید اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی پروڈکشن جو ہے وہ پچاس ہزار سے تق بنے ایک لاکھ تک ایک دن کی پروڈکشن ہوگی مشین کی اور وہ آٹومیٹک مشین ہوگی جس طرح کے فلائی ایش برکس کی مشین ہے یا کنکریٹ کی برکس برکس کی مشین ہے اس کے علاوہ جو ٹاپ ٹائلز کے پلانٹ ہیں اس حوالے سے تو ابھی کیونکہ اس پہ کچھ مسائل در پیش ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برکس اس میں بنتی ہیں تو اس کے پر ڈاٹ ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کے پر جو تمپریچر ہے دھوپ جو ہے وہ کم پڑے تمپریچر کم رہے ایدرو بائز یہ جو برکس ہیں یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے جو جتنی بھی برکس ہیں یہ پھٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جب ڈاٹ وغیرہ ڈالتے ہیں زہر سی باتہ کاسٹ و پروڈکشن بھی بھڑتی ہے جو بھٹے والے ہیں ان کا پروفٹ کم آتا ہے اب اس کے اوپر اگر ایک مشین ہے دو ٹرکٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو کہ مسٹر ایک ہے اس پہ یہ اتنی زیادہ کاسٹ و پروڈکشن جو ہے وہ بھڑ جائے گی اس کی باتے سے دو ٹرکٹر لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ تقریباً کوئی کم اس کم بھی دس سے پندرہ جو سٹاف ہے لیبر ورکرز ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں تو ڈیزل کا بھی اخراجات ہیں اور بھی کافی سارے ایکسپینس ہے تو اس پر سے کاسٹ و پروڈکشن بھی بھڑ جاتی ہے تو کوئی خاص اس میں اتنا بینیفٹ نہیں آرہا اور یہ چیز ہے اس میں اس کو اپ ڈیٹ کرنی کی اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں کہ یہ کنسٹرکشن میں جب برکس لگتی ہیں یہ ٹیڑی برکس ہیں جتنی مرضی اس کو ہم کر کر لیں اس میں اپ ڈیٹ کر لیں جب یہ مٹی کے اوپر یہ نیچے رکھی جائیں گی تو یہ ٹیڑی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیڑی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کنسٹرکشن کی کاؤس پر بھڑ جاتی ہے اور جو آگے لوگ لگاتے ہیں گھروں میں ان کے لیے بھی مسائل درپیش آتے ہیں بھٹے والوں نے تو پکا دی اور ان کے لیے بھی مسائل ہیں لیکن بھٹے والوں نے پکا دی ان کا اخراجات تو وہ ہی ہیں ان کو اچھی کوالٹی کی ہوگی تو زیاد سی بات ان کے بھی مسائل دور ہو جائیں گے اور کنسٹرکشن والوں کے بھی ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ابھی کافی ساری ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر ورکنگ جا رہی ہے جو کہ آٹومیٹک پلانٹ جس کی پچاس زار سے تقریباً ایک لاکھ تک پروڈکشن ہوگی ایک دن کی اور جو کوالٹی ہے وہ جیسے کہ دوسری فلائی ایچ برکس کی مشینری ہے یا کسیمٹ کی برکس کی مشینری ہے اس طرح کی ہائی لیول کی کوالٹی ہوگی اس میں البتہ یہ ہے کہ اس کی ورکنگ تھوڑی سی کمپنی کی طرف سلو ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ گورنمنٹ بار بار اس انڈسٹری کو بین کر رہی ہے بھٹے بغیرہ کو بند کر رہے ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے تو میں بھی جیسے کہ انڈیا میں ہوا ہے انڈیا اللہ نے پہلے تقریباً چار پانچ سال ایسے بین کرتے رہے ہیں ان کو بھٹوں کو بعد میں پھر انہوں نے سارے بھٹے جو ہیں وہ گرا دی ہیں ختم کر دی ہیں اس کے بعد جو فلائی ایچ کی برکس کے جو پلانٹ ہیں وہ والے لگا دی ہیں ابھی ادھر جو ہے فلائی ایچ برکس کے جو پلانٹ ہیں وہ چ بھٹے بھی موجود ہیں لیکن زگ زگ اور دوسرے انہوں نے جو ہے وہ ریفائن کیا ہے اس کو ٹمپریچر انوائرمنٹ فرنٹ لے کی ہے تو اس حوالے سے مزید انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہی ہماری جو آٹومیٹک پلانٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کی پھر آپ کو جو ہے ویڈیو کو اپ ڈیٹ کریں گے یہ جسٹ آپ کو انفرمیشن کے لیے ہے اس میں اپ ڈیٹس ہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ جس لیول پہ کمپنی لیول پہ جو کام ہوتا ہے جو سٹینڈرز ہوتے ہیں اس لیول پہ نہیں ہے ابھی بھی کافی ساری منول اس میں تقنیکز ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ لیبر جو مشین کے ساتھ ویسے بھی ویری نہیں کرتی اور کاسٹ وف پروڈکشن وغیرہ بڑھ جاتی ہے اور بھی کافی سارے فیکٹر ہوتے ہیں اگر کاسٹ وف پروڈکشن بڑھے گی تو کچھ بچے گا نہیں ہے کاسٹ وف پروڈکشن بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر پروفیٹ بھی کم آئے گا اور پروپر طرقے سے جو ہے وہ کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اگر پروفیٹ ہی کم ہو تو اس وجہ سے جو ہے انشاءاللہ بہت جلد گولڈن سٹیل میلز کی طرف سے جو ہے وہ ایک آٹومیٹک پلانٹ جو ہے وہ فلائی ایش برکس کی طرح کا اپڈیٹ کیا جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا گولڈن سٹیل میلز ڈاٹ کام کو وزٹ کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ